اسلام کو گائز تو آج ہم پڑھیں گے examination of an injured person ٹھیک ہے یا پھر آپ کے پاس کسی کو کوئی injury یا wound ہو گیا ہے تو اس کو کس طرح examine کرنا ہے اور اس کی مل سی ریپورٹ پر کس طرح لکھیں گے اب انجر پرسن کا کیس پولیس کیس بھی ہو سکتا ہے پرائیویٹ کیس بھی ہو سکتا ہے پہلے ہم نے مل سی کی لیفٹ اور رائٹ سائٹ پچھلی ویڈیو میں دیکھیں تھیں تو اب ہم نام لیفٹ سائٹ میں تو وہ انٹرو وغیرہ وہ تو سیم ہی ہے آپ کو پتہ ہے آسان سا ہوتا ہے رائٹ سائٹ میں سب سے پہلے آپ نے history لکھنی ہے کیس کی تو اب پہلے پوچھنا ہے کہ کس طرح انجر ہوئا ہے وہ اور اگر کوئی fight ہوئی ہے تو کون کون سے لوگ اس میں involved تھے پھر آپ نے اس کی اب ہم کیا کرنی ہے اس کی examination کرنی ہے تو میں نے بتایا تو یہ والی examination میں ہم نا clothes کی examination کرتے ہیں تو اب وہ clothes کی examination سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی struggle وغیرہ تو اس نے نہیں کی تھی فائٹ وغیرہ میں یا کوئی وہ تو وہ دیکھیں گے یا پھر کوئی trace evidence کا مل گیا اب وہ کون سے signs ہوں گے جو struggle دہیں گے تو clothes پھٹے میں ہو یا button ٹوٹے میں ہو یا پھر cut off clothes میں اور یا کوئی آپ کے پاس blood کا stain ہو mud کا stain ہو یا پھر کوئی grass کا stain ہو تو وہ پھر clothes میں hold دوں یا کوئی urine stain وغیرہ یہ بھی trace evidence کا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اب ہم نے general examination کرنی ہے general physical examination سب سے پہلے تو ہم اس کی general appearance دیکھیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ کہیں سے bleeding تو نہیں ہو رہی پھر ہم اس کا level of consciousness check کریں گے اس کو ہم compass mentis یعنی اس کی کتنے sound memory ہے وہ دیکھیں گے پھر vitals دیکھیں گے heart rate temperature BP respiratory rate پھر دیکھیں گے اس کی orientation وغیرہ صحیح ہے کہ نہیں اب ہم اس کی injury کی description لکھیں گے اس کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نہ اور ہم نے اس کو chronological order میں نا top اور اوپر سے لے کے نیچے تک top to toe لے کر چلنا ہے ساری description کو سب سے پہلے تو ہمیں پھر نہ wound کی نا definition آنی چاہیے یہ تو آپ کے پاس any disruption یا discontinuity in body tissues ایکسٹرنل بھی ہو سکتے ہیں اور انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں wound تو اس کا مطلب جو ہمارے پر اندر کوئی closed wound ہوتے ہیں وہ بھی اس میں consider کریں گے آگے ہم دیکھیں گے اس کو اس کے بعد ہم نے کہا کون سے points کو ہم نے consider کرنا ہوتا ہے ایک injury کی یا wound کی case کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھنا ہوتا ہے اس کی type open ہوتی ہے یا closed ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم اس کی سب سے پہلے type یا اور بھی types ہوتی ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے تو پہلے سب سے پہلے یہ دیکھ لیں گے پھر اس کی site کے کہاں پر ہے جس طرح on back of head سر کے پیچھے ہے پھر location کیا ہوتی ہے تو location میں ہم کسی اور anatomical structure سے relate کر کے اس کی جگہ بتاتے ہیں جس طرح یہ clacerated wound up ہے ٹھیک ہے وہ site اس کی کیا ہوگی on back of head لیکن اس کی location کیا ہوگی کہ وہ ہماری right eyebrow سے 15 cm پیچھے ہے اور right ear سے 13 cm تو یہ اس کی location ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے location کے بعد size بتانا ہوگا تو اس میں length اور width بتائیں گے پھر اس کے wound کے margins بتائیں گے کہ وہ sharp ہیں یا پھر irregular ہیں پھر ہم depth بتائیں گے depth important ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھیں گے کہ underlying structures کے exposure سے ہم بتائیں گے جس کی جانا اس کے example دیکھیں تو head injury جو ہوگی تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس نہ اگر scalp نہ exposed ہے تو ہم کہیں گے یہ والی یا اگر bone بھی exposed ہے تو میں پچھلے گئے تو زیادہ ہے تو اس طرح ہمیں gravity of injury پتا چلتی ہے depth سے پھر اگر ہم دیکھیں countries ہوتی ہیں اس میں wound کو نہ تین طرح کا کہتے ہیں یا تو simple کہتے ہیں یا پھر dangerous to life کہتے ہیں یا پھر grievous یعنی بہت زیادہ serious Islamic laws بھی ہوتے ہیں injuries سے related اس کو ہم قصاص and diat law کہتے ہیں اسے ہم detail میں بھی پڑھیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس نہ کچھ terms ہیں جس طرح اگر ہمارے پاس head or face کی injury ہے تو اسے شجا کہتے ہیں اور جو اگر ہمارے پاس نہ abdominal اور chest cavity کی کوئی injury ہو جائے تو اس کو ہم جائفہ کہہ دیتے ہیں ان دونوں پر تقریباً دس سال کی سزا ہوتی ہے دس سال کی قید کی سزا weapons کی type ہم نے kind بتانی ہے یعنی ہمارے پاس کون کون سے sharp object ہے blunt object ہے یا پھر fire arm injury ہے sharp میں یعنی knife وغیرہ blunt میں کوئی ڈنڈا یا پتھر وغیرہ اور gun یا pistol وغیرہ fire arm injury کے اندر ہم لکھ سکتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے time duration کتنا ہو ہے ہمارے پاس تو approximately injury سے اب تک کتنا time ہو چکا یہ بتائیں گے اس کے علاوہ کوئی bleeding sleding کا time یا healing کا کیا time ہے اور اس کے علاوہ bruise ہے تو اس کا color کا بھی بتا دیں گے ہم ساتھ ہی اس کے پاس ہم K.U.O kept tender observation کچھ cases ہوتے ہیں جس کے اندر نہ ہمیں نہ کیا کوئی جسان swelling وغیرہ ہو گئی ہے اس swelling کو ہم نے x-ray وغیرہ کرا کے دیکھنا ہے تو اس کے لئے ہمیں K.U.O لکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے اسے آگے بھیجنا ہے یا پھر اگر ہم نے کسی specialist کے پاس بھیجنا ہو نا جسا ENTI specialist کے پاس تو بھی ہم K.U.O لکھیں گے اور اس کے اندر ہم clear cut justification بتائیں گے اس K.U.O کے اندر تو یہ ہو گیا ان میں signature کریں گے اور signature کرنے کے بعد ہم seal کر دیں گے thank you so much